پیرے دوست اسرائیل کا جنگی جنون ایک مرتبہ پھر خطرناک شدت اختیار کر گیا اسرائیل میں جنگ کا جنون اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ وہ ہر روز خطرناک دھماکہ کر کے مسجد اقصہ میں مجود مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے آخر بیچارے فلسطینیوں کی مدد کو کوئی نہ پہنچ سکا مسلم دنیا کا دشمن اسرائیل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایک خطرناک دھماکہ کر دیتا ہے ناظرین مudرم ہزاروں کے تدال میں بیچارے فلسطینی مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے ناظرین مudرم جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیل باز لایا اسرائیلی فوک کی ایک بار پھر مسجد اقصہ میں نمازگوں پر شیلنگ متعدد فلسطینی شیلی زخمی ہو گئے گیرمال کی خبر سائجنسی کے مطابق جنگ بندی کے باوجود اسرائیل باز لایا اسرائیل کے اعلان کے باوجود مسجد اکسا میں نمازگوں پر شیلنگ کر دی گئی ناظرین مطرم اسرائیلی اہلکاروں نے صحافیوں پر بھی تشدد کیا گرمول کی خبر ایجنسی کے مطابق جارہیت کا مزائرہ اس وقت کیا گیا جب مسجد اکسا میں جمعہ کی نماز کے بعد فلسطینیوں کی بڑی تعداد جنگمندی کے نتیجے میں ہونے والے سیز فائل کی خوشی میں جشن منا رہی تھی اس کے ساتھ ایک بار پھر مسجد اکسا میں فوج داخل ہوئی اور اسے دوران اسرائیل کی جانب سے خواتین اور بچوں پر بھی ریبر شیلنگ کر دی گئی اسرائیل کی جانب سے گولیاں اور شیل فائل بھی کیے گئے جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے جبکہ اس دوران مسجد کے سین میں بغدر بھی مچ گئی ناظرین محترم اسی صورتحال کے پیش نظر گورنر پجاب چودری محمد سرور کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسرائیل اور فلسطین نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے فلسطین سے بڑا مطالبہ کر دیا یمہ یک جاتی سے فلسطین کو نکلنا ہوگا اسرائیل نے کہا کہ جنگ بندی کافی نہیں بلکہ غیر قانونی آبادیاں اور گرفتانیاں بھی کرنا ہوں گی اسرائیل کی سیاسی مذہبی جماعتیں فلسطینیوں کے ساتھ پاکستان گئی فلسطین کے سفیر بن کر ان کا مقدمہ لڑے ہیں جب وزیراعظم ہے حل نہیں ہوگا امن ایک خواب رہے گا کشمیر فلسطین تک مسئلہ نہیں انصاف اور گورنر پجاب نے امریکہ پر زور دیا کہ امریکہ کو حل کے لیے یو این کو بھی فلسطین انسانیت کا ساتھ دینا چاہیے مسئلہ میں گیارہ دنوں سے فلسطین کو ذمہ داریاں پوری کرنا ہوگی نظرین مطلب واضح رہے کہ جاری اسرائیلی واشیانہ بمباری کے بعد جگبندی کا باقاعدہ اعلان کیا گیا پاکستانی وقت کے مطابق عمل درامر کا آغاز آج صبح چار بجے سے ہوا اس خون ریس تشدد میں فلسطینیوں کا زبردست جانی و مالی نقصان ہونے والے ان فلسطینیوں میں ایک تہائی تعداد معصوم بچوں کی شہید کی